بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خریدار باہر نکلے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے بعد شاید ان کو شاپنگ کا ٹائم نہ ملے حکومت کی جانب سے زلانتظامی کی جانب سے ایس او پی بنائی گی کہا گیا کہ ماسک استعمال کریں کہا گیا کہ کرونا سے اگر بچنا ہے تو آپ نے سماجی فاصلہ رکھنا ہے لیکن یہ بڑا بزار کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جس طرح عوام کا جمع غفیر ہے ایسا لگتا ہے کہ تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر امٹ آیا اور انہوں نے آج ہی خریداری کرنی ہے نہ تو ان کو اپنی جان کی پرواہ ہے اور نہ ہی اپنے اہل خانہ کی جان کی پرواہ ہے حکومت نے ایس او پی بنائی لیکن نہ تو کوئی خیال رکھ رہے ہیں اگر اسی طرح دکھائی یہاں پہ میرا کیمران تو آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح یہاں پہ خریدار آ رہے ہیں یہاں پہ عید کی شاپنگ کی جاری ہے کیونکہ آج جمعہ رات ہے جمعہ ہفتے کو یہ دکانے بند ہوں گی کیونکہ اتوار کو دوبارہ اوپن ہوگی اور زلانتظامی کی جانب سے یہ کہا گ ہے کہ عید کی چھوٹیوں کے دوران مکمل لاگ لون لگائے جائے گا تمام تجارتی سرگرمیاں موتل رہیں گی دعویٰ تو کیا گیا ہے زلانتظامی کی جانب سے کہ ایس او پی کے اوپر پورا خیال رکھتے ہوئے عوام کو کوشش کی جائے گی عمل درامت کرائے جائے لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے یہ بڑا بزار کی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ جس طرح گاہ یہاں پہ امڈا ہے نہ تو تاجروں کی جانب سے ماسک استعمال کیا جا رہا ہے نہ ہی شہری جانب سے ماسک استعمال کیا جا رہا ہے اگر ماسک استعمال کیا بھی جا رہا تو سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا جا رہا اور گزشہ چوبیس گھنڈوں کے دوران بھی کافی زیادہ تعداد میں کرونا وائرس کے مریض سامنے آئے ہیں ساتھ کے قریب افراد جان کی بازی ہار بھی چکے ہیں آہ آہ واش ٹائمز کی ٹیم بھی آہ تمام جو شہری ہیں تمام تاجر ہیں ان سے یہ اپیل کرتے ہیں خدارہ اپنا خیال رکھیں کیونکہ کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا تو ضرور ہے لیکن لڑنے کے لیے بھی جو حکومت نے ایس او پی بنائی ہے اس کا خیال رکھیں جس طرح دوبارہ اگر کیمرمن میرا یہاں پہ نظر دھڑائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر کے کس قدر رہش ہے عوام نے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اٹھائے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی بچی ہیں بچے ہیں نہ تو ماسک استعمال کیا جا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان بھی دوسرا انڈیا بن جی جس طرح انڈیا کی ضرورتحال آپ نے د دینے کے لیے سڑکوں کے اوپر لوگ پڑے ہوئے ہیں ہسپٹلز میں جگہ نہیں ہے راولپنڈی اسلامباد کے اسپطالوں میں بھی جگہ ختم ہو چکی ہے لیکن اس کے بوجود عوام جو ہے وہ جو حکومتی ضبط اخلاق بنایا گیا ہے اس کا خیال نہیں رکھی اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اس عوام نے آج ہی شاپنگ کرنی ہے آج کے بعد ان کو وقت نہیں ملے گا یا آج کے بعد ان کی زندگی میں عید نہیں آئے گی لیکن خدا رہا اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اہل خانے آپ خود اس عالمی وبا سے محفوظ رہے تو ایک تو غیر ضروری گھروں سے باہر نہ لکھ رہے جس طرح یہاں پہ عوام کا سمندر آپ نے دیکھ لیا ہے لگتا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کرونا وائرس کے جو مریض کی تعداد ہے اس میں دن پر دن اضافہ ہوتا جائے گا اگلی پروگرام تا کے لیے اپنے مزمان طاہر نشیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ